موسیقی 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 اسلام علیکم میبیوان ای ہوب آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں لے کر آئی ہوں موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو جو کہ بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی جو ہم نے اپنے بھائی کے نکاہ پر ڈریس پہنا تھا میں اس کی ڈیٹیلنگ سینڈ کر دوں تو میں نے آگے ایک سکرین شورٹ آئیڈ کیا ہے جس میں ولاغ ہے جہاں سے ہم نے اس کو بائی کیا تھا تو آپ وہ ولاغ جا کے دیکھ لیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے میں نے یہاں پکچر اٹیچ کی ہے ہم چاروں بہنوں کے ڈریسز کی تو میرا تھا لانگ فراغ ویڈ سٹریٹ پینٹ اور میری دوسری سسٹر کا تھا لانگ فراغ ویڈ پلازو اور میری تھرڈ سسٹر کا تھا لانگ فراغ ویڈ سائٹ سلٹ این پلازو اور سب سے چھوٹی سسٹر کا تھا پیپلم شورٹ پیپلم ویڈ پلازو یہ ہے وہ ڈریس اس کا سٹریٹ پینٹ ہے فراغ ہے اور یہ ہے دوپٹا تو کریزز پر مل جائے گا کیونکہ میں نے اس کو بلکل بھی آئرن نہیں کیا ہے تو میں اب آپ کے دکھاتے ہوں اس کی ڈیٹیلنگ سب سے پہلے تو آپ اس کی ٹراؤزر کی ڈیٹیلنگ دیکھ لیجئے تو میں نے بنایا تھا سمپل سا سٹریٹ ٹراؤزر اور یہ اس کا کپڑا تھا تھوڑا شمری سا سلک پر تھا یہ کپڑا اور اس کا میں نے بلکل سٹریٹ پینٹ بنوایا تھا کیونکہ نہ مجھے بہت فٹنگ میں چوری پجاما چاہیے تھا نہ مجھے پلازو چاہیے تھا تو مجھے کچھ سمپل سا چاہیے تھا کیونکہ میرا لانگ فراغ تھا اور یہ نظر بھی نہیں آنا تھا تو میں نے اس لئے اس کو سٹریٹ رکھوایا تھا اور یہ اس طرح سے سٹریٹ ٹراؤزر ہے جسٹ سمپل سا مووینگ ٹوورس تے دوپٹا ہم نے جو دوپٹا لیا تھا وہ شیفون کا لیا تھا پلیز میک شیور جو آپ کا دوپٹا ہو اس کی جو فیبرک ہو وہ پیور شیفون پر نہ ہو کیونکہ جو پیور شیفون ہوتی ہے ویدھر وہ فراغ کے لیے آپ لے رہے ہو یا دوپٹے کے لیے لے رہے ہو اس کی سٹیچنگ جو ہے وہ ٹھیک سے بیٹھتی نہیں ہے سٹیچنگ نکل جاتی ہے اور اس کو سمحالنے میں بھی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو اس طرح سے دوپٹے کے انڈز پہ ہم نے ٹیسل لگوائی تھی تو یہ ٹیسلز کی ڈیٹیلنگ ہے میں نے چاروں طرف جو ہے دوپٹے کے چائنا پیکو کرائی تھی ویدھ کرسٹل بالز اور اس طرح سے ہی ٹیسلز کی سٹارٹنگ میں دو کرسٹل کے بالز تھے دن ٹیسلز بنوائے تھے ہم نے ٹیسلز بھی خود بنوائے ہیں اور ٹیسلز کی ڈیٹیلنگز میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے ایک سائٹ پہ ایٹ ٹیسلز لگوائے اور دوسری سائٹ پہ بھی ایٹ ٹیسل لگوائے like ٹوٹل جو ہے سکسٹین ٹیسلز لگے تھے ویدھ کرسٹل بالز پیکو موونگ توورڈز تفراغ اس کا فلیر ہے آپ کو فلیر دکھانے کے لیے میں نے اس کو اس طرح بیڈ پہ پھیلایا ہے تو یہاں سے اس کا فلیر سٹارٹ ہے اور یہاں تک اس کا فلیر ہے اس طرح سے پورے بیڈ پہ میں نے پھیلایا تاکہ آپ کو دیکھ سکے آپ کو آئیڈیا ہو سکے اور یہ فراغ کا فرنٹ ہے this is the fabric it's not پیور شفون بٹ اچھی والی شفون لیجے گا اور اس کا انہر جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کا انہر ہے جو کہ سلک پر ہے اور یہ اس کے سلیوز ہیں میں نے فٹیڈ سلیوز رکھوائے تھے اس کے اور سلیوز کے انڈ پہ میں نے لائٹ سی دو چوڑیاں ڈلوائی تھی اور اس طرح سے اس کی ڈوری پائپنگ لگوائی تھی انڈ پہ فنشنگ کے لئے ویڈ ٹچ بٹن اور اس کی نیک لائن جو ہے وہ بلکل سمپل ہے راؤنٹ پہ ہے اور اس طرح سے لوبز کے ساتھ بٹن لگوائے تھے ٹوال بٹنز ویڈ لگوائے تھے اور یہاں سے اس طرح سے یہ سلٹ کٹ ہو کے پیٹی بن رہی تھی اور دن سٹریج جو سلٹ آ رہی ہے اس کو میں نے بند کروا دیا تھا کیونکہ جب آپ چلتے ہو اگر یہ کھولی ہو تو پھر ٹراؤزر بہت زیادہ برا لگتا ہے تو وہ چیز مجھے پسند نہیں تو اس لئے میں نے وہ اوپر سے بند کروا دیا تھا اور اس کا سلٹ جو ہے میں نے اینڈ سے اوپن رکھوایا تھا اس کے لئے جو ہم نے کپڑا لیا تھا وہ ٹوٹل سیون ٹو ایٹ میٹرز تھا سیون ٹو ایٹ میٹرز میں پورا فراؤگ بنا ہے اور جس میں دوبتٹا الگ ہے دوبتٹے کے لئے ہم نے ٹو پوائنٹ فائیو میٹرز لیا تھا کپڑا اور سیم ایس ڈراؤزر اس کے لئے بھی ٹو پوائنٹ فائیو لیا تھا اور جو اس فراؤگ میں پنٹکس آئی ہیں وہ ٹوٹل ٹویلو ہے سکس پنٹکس جو ہیں فرنٹ پہ ہیں اور سکس پنٹکس جو ہیں وہ بیک پہ ہیں ایک سائٹ پہ تھری پنٹکس ہیں دوسری سائٹ پہ تھری پنٹکس ہیں اسی طرح ہاں بیک سائٹ پہ بھی اسی طرح سے پنٹکس ہے میں اب آپ کو بیک پہ دکھاتی ہوں پہلے آپ اس کے فرنٹ کا فل لک دیکھ لیں نیک لائن پہ میں نے سمپل رکھوائے تھا اس کا ڈیپ بوٹنیک اٹھوائے تھا انر بھی تھوڑا سا ڈیپ رکھوائے تھا اس طرح سے راؤنڈ میں سلٹ کٹوا کے بیچ پہ میں نے ٹیسل ہنگ کروائی تھی اور اس بیوٹیفل سٹڈیٹ ٹیسل کی جو کوسٹ ہے وہ 800 روپیز ہے اور یہ لگا ہوا بہت ہی پریٹھی لگ رہا تھا تو یہ ہے اس کا بیک بیک پہ بھی میں نے سکھ پنٹکس رلوائے تھے اس کی بہت ہی زیادہ اچھی لوگ آ رہی تھی اور یہ ہے اس کا بیک لوگ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یا آپ نے کچھ بھی سیکھا ہے یا کوئی بھی آئیڈیا اچھا لگا ہو تو don't forget to subscribe my channel